ہم نے بسد خلوص بکارا ہے آپ کو اب دیکھتے ہیں کتنی کشش ہے خلوص میں تو اللہ زینا جب یاد کر لیں گے ایک ہزار بیاسی الفاظ آپ کو یاد ہوگی علل اعلان کیا کرتا ہوں سچی باتیں جب آپ پڑھتے ہیں تو شیطان کا واحد علاج ہے یہی اگر مانگیں گے تو کام ہو جائے گا ہم دعائیں پڑھتے رہتے ہیں مانگتے نہیں جب آدھا یاد رہے تو ہمارے سارے معاملات اور مسائل حل ہو جائیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہی وصحبہی اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم و مکرم حاضرین سامعین طلبہ و طالبات سب سے پہلے قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کا شکر گزار ہوں انہوں نے یہ موقع حنایت کیا کہ آپ لوگوں سے مخاطب ہو سکوں اور آج کے موضوع پر کچھ گزارشات جو ہیں وہ آپ کے گوشت گزار کر سکوں آج کا ہمارا موضوع قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے ہے جیسا کہ آپ کو یقیناً معلوم ہے ترجمہ قرآن کلاس سب سے پہلے اس کا مختصراً مقصد بیان کرنا چاہوں گا کہ قرآن مجید فرقان حمید کتابِ ہدایت اور کتابِ انقلاب ہے ہماری بڑی خوش قسمتی ہے خوش بختی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توصل اور تصدق سے قرآن مجید فرقان حمید جیسی عظیم نعمت اتا فرمائی اکثر میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر یہ نعمت ہمیں نہ ملتی تو نہ جانے ہمارا کیا ہوتا اور قرآن مجید کی عظمت اور فضیلت ہماری سوچ سے، فکر سے، بصیرس سے، فراسس سے، وراؤلورا ہے ہر ایک اپنے اپنے علم کے مطابق اور توفیق کے مطابق اس کی عظمت فضیلت بیان کرتا ہے اور اس پر گفتگو کرتا ہے تو قرآن مجید فرقان حمید ہمارا سکون ہے ہمارا قرار ہے ہماری جان ہے ہماری آن ہے ہماری شان ہے اور دنیا میں اور اقبا میں کامیابی اور کامرانی حاصل کرنے کا وسیلہ عظمہ ہے لیکن اکثر و بیشتر ہم اس کی اہمیت سے غافل رہتے ہیں اور جتنی اس کتاب کو اہمیت دینی چاہیے اتنی اہمیت بالعموم نہیں دیتے جو بہت بڑا علمیہ ہے تو ہماری اس کلاس کا مقصد یہی ہے کہ قرآن میں ہو گوتا زن اے مرد مسلمان اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار تو اگر ہم قرآن کریم سے اپنا تعلق مضبوط کریں گے تو یقینا یہی ہمارے عروج کا راز ہے ترقی کا راز ہے اور یہی کتاب جو ہے برزخی زندگی میں قبر کی زندگی میں پل سرات پر میدانِ حشر میں ہمارا سہرہ ہے تو اس سے تعلق قائم کرنے کے لیے جتنا زیادہ ہم اس کو سمجھیں گے اس کی تفہیم کی طرف آئیں گے اتنا زیادہ اس کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط سے مضبوط تر ہوگا تو آج کی اس کلاس میں ہماری یہی کوشش ہے کہ ہم قرآن مجید فرقان حمیز سے اپنا مضبوط سے مضبوط تر تعلق قائم کریں پختہ سے پختہ تر تعلق قائم کریں یہ جو گزارشات میں کرنے جا رہا ہوں مختلف کتابوں کا نچوڑ مختلف قرآنیات کے سکولرز کے لیکچر سنیں ان کا نچوڑ کچھ اپنے تدریسی تجربے کا مقص اور غور و فکر کا نتیجہ ہے تو سب سے پہلے جو حداد و شمار میں نے اکٹھے کیے وہ دیکھیں وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں قرآن مجید کے الفاظ کی کل تعداد ستتر ہزار چار سو سنتیس یہ کل تعداد ہے اردو میں مستعمل الفاظ جو ہیں ان کی تعداد ایک سو پینسٹھ ہے ایک سو پینسٹھ ان کی تعداد ہے اور یہ جو الفاظ ہیں ایک سو پینسٹھ جو ہم قرآن کریم کے ہیں اور ہم ان کو اردو میں استعمال کرتے ہیں ان کی تعداد ایک سو پینسٹھ ہے اگر ان کا مکمل شمار کیا جائے اعادہ کے ساتھ تقرار کے ساتھ مختلف جگہوں پہ ایک ایک لفظ کئی کئی بار آیا ہے اگر اس طرح ہم شمار کریں تو وہ تعداد بن جائے گی تیس ہزار نو سو چوہتر تقریبا ایک سو پینسٹھ الفاظ قرآن کریم کے جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں یا اردو میں ان سے ملتے جلتے الفاظ استعمال کرتے ہیں کل تعداد ایک سو پینسٹھ ہے تقریبا اور اگر ہم ان کو مکمل شمار کریں تقرار کے ساتھ اعادہ کے ساتھ اور بار بار جو آئے ہیں اس حساب سے شمار کریں تو تیس ہزار نو سو چوہتر یہ کتابچہ جو آج ہی شائع ہو کر مجھ تک پہنچا ہے اس میں یہ جو آج کا ہمارا لیکچر ہے اس کو سمو دیا گیا ہے اور انشاءاللہ اس کلاس کے بعد آپ سب کو پیش کیا جائے گا تو یہ جو ایک سو پینسٹھ الفاظ ہیں ان کی اگر آپ فہرست دیکھنا چاہیں تو اس کتابچے کے صفحہ نمبر چھے پر موجود ہے ایک سو پینسٹھ الفاظ جو تیس ہزار نو سو چوہتر بار آئے ہیں اس کے بعد کسیر الاسطعمال الفاظ قرآن مجید میں بہت کسرت کے ساتھ استعمال ہوئے ہیں ان کی تعداد ہے ایک سو تینٹالیس اور کتنی دفعہ وہ آئے ہیں ایک سو تینٹالیس الفاظ اٹھتیس ہزار سات سو اٹھارہ بار کل الفاظ ایک سو تینٹالیس ہیں آئے ہیں اٹھتیس ہزار سات سو اٹھارہ بار اور یہ اس کتاب کے اس کتابچے کے صفحہ نمبر چودہ پر فہرست موجود ہے ایک سو تینٹالیس الفاظ کی تو یہ ان کو اگر جمع کیا جائے ایک سو تینٹالیس کو اور ایک سو پینسٹ کو جمع کیا جائے تو تین سو آٹھ الفاظ بنتے ہیں اور اگر دونوں مجموعے جو بتائے گئے ہیں ان کو جمع کیا جائے تیس ہزار نو سو چوہتر جمع اٹیس ہزار ساتسو اٹھارہ تو یہ انہتر ہزار چھے سو بنوے کا عدد حاصل ہوتا ہے اب پھر دیکھئے قرآن کریم کے کل الفاظ کی تعداد ستتر ہزار چار سو سنتیس تقریبا اردو میں استعمال ہونے والے اور کسیر الاستعمال الفاظ جن کی تعداد تین سو آٹھ ہے اگر ہم وہ تیار کر لیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے انہتر ہزار چھے سو بنوے بنوے الفاظ تیار کر لیے اب باقی کتنے بچ گئے ستتر ہزار چار سو سنتیس میں سے انہتر ہزار چھے سو بنوے نکالے تو باقی کتنے بچ گئے سات ہزار سات سو پینتالیس تو یہ ایک جائزہ ہے جو اعداد و شمار کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا جو اردو کے اندر استعمال ہونے والے قرآن کریم کے الفاظ ہیں جن کی تعداد ایک سو پینسٹھ ہے اردو کے ہیں یا اردو سے ملتے جلتے ہیں تو وہ تو یقیناً ہمیں یاد کرنے کی ضرورت اور حاجت نہیں ہے وہ تو صرف سلسلہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے پڑھتے جائیں گے تو بات سمجھ میں آتی جائے گی اچھا اچھا یہ ایسے اردو میں استعمال ہوا ہے تو آسانی ہو جائے گی تو جب آپ اردو کے الفاظ قرآن پاک کے الفاظ جو اردو میں آئے ہیں ان کو دیکھیں گے ایک سو پینسٹھ ہو گئے اور یعنی وہ صرف فیرست پڑھ کر یاد کر کے نہیں صرف پڑھ کر آپ کو تیس ہزار نو سو چوہتر الفاظ انشاءاللہ حالعزیز ان کا لفظی ترجمہ کرنا آپ لوگوں کے لئے ممکن ہو جائے گا تو اس طرح تیس ہزار نو سو چوہتر الفاظ صرف فیرست پڑھنے سے آپ قرآن مجید فرقان حمید کے سمجھ پائیں گے اب یاد کیا کرنا پڑے گا ایک سو تین تالیس الفاظ جو آئے ہیں اٹھتیس ہزار ساتھ سو اٹھارہ بار صرف ایک سو تین تالیس ہے جب وہ کر لیں گے تو اٹھتیس ہزار ساتھ سو اٹھارہ الفاظ جو ہیں وہ بھی آپ کو ازبر ہو جائیں گے ایک سو تین تالیس کرنے سے نتیجہ ایک علام کیا نکلا خلاص ایک علام کیا ہوا کہ اگر آپ تین سو آٹھ الفاظ کو پڑھ لیں اور یاد کر لیں تین سو آٹھ الفاظ کو پڑھ لیں اور یاد کر لیں تو انہتر ہزار چھہ سو بن میں الفاظ قرآن مجید کے آپ کو یاد ہو جائیں گے اور بکیہ جو بچے گے وہ صرف سات ہزار سات سو پینتالیس ہیں یعنی ایک اور اعتبار سے دیکھ لیجئے کہ اردو کے جو الفاظ ہیں وہ اس فہرست کے مطابق چالیس فیصد ہیں ایک سو پینسٹ تیس ہزار نو سو چوہتر ایک سو پینسٹ الفاظ جو فہرست مرتب کی ہے وہ چالیس فیصد ہیں اور جو کسیر الاستعمال ہیں یعنی بہت زیادہ کسرت کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں جن کو ایک سو تینتالیس کی فہرست میں جمع کر دیا ہے وہ پچاس فیصد ہیں تو یعنی چالیس اور پچاس کتنے فیصد ہوگا نوے فیصد یعنی اس مختصر سی فہرست کے بعد اور یہ مختصر سا جو کتاب چاہے ہے اس کو اذبر کرنے کے بعد انشاءاللہ اللہ العزیز آپ کو تقریباً نوے فیصد قرآن مجید کا ترجمہ کرنا آ جائے گا آپ کے لئے آسان ہو جائے گا اور دس فیصد الفاظ رہ جائیں گے جب نوے فیصد آ جائیں گے دس فیصد رہ جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ العزیز پھر آپ کا ذہن اس طرح متوجہ ہوگا کہ یہ ہم باقاعدہ طور پر جو الفاظ رہ گئے ہیں دس فیصد ان کو باقاعدہ طور پر یاد کر لے وقت دے کے تو اس میں دو چیزیں میں نے اس کلاس کے حوالے سے ذکر کی تھی ایک تو ہیں جی 308 الفاظ اور دوسری بات آسان ترین قواعد دو چیزیں تو اب ہم دوسری چیز کی طرف بڑھتے ہیں تو یہ فیرس تو آپ انشاءاللہ کتابچے سے دیکھ لیں گے تو دوسری چیز جو ہے یہ آپ کہہ لیجئے اس کا جو زیادہ حصہ ہے جیسے انگریزی زبان میں ٹینسز ہوتے ہیں یہ ان سے متعلق ہے چھے کسیر الاستعمال حروف یعنی کچھ حروف ایسے ہیں جو قرآن کریم میں بہت کسرت کے ساتھ استعمال ہوئے ہیں اور زیادہ تر جو ان کا تعلق ہے ٹینسز زمانے کے ساتھ ہے پاسٹ پریزنٹ فیوچر ماضی حال مستقبل تو اب ہم اس کی طرف آتے ہیں اس کے بعد ہم پھر تعوض تسمیہ اور سورة الفاتحہ پہ اس کی تطبیہ کریں گے یعنی ان کی امپلیمنٹیشن کریں گے تو انشاءاللہ جب اس کو آپ کریں گے مشک سے گزر جائیں گے تو آپ خود میں ایک بہت بڑی تبدیلی انشاءاللہ محسوس کریں گے تو ان کی طرف آتے ہیں یہ تھوڑا سا آپ کی توجہ مزید چھے الفاظ حروف جو ہیں ان کو لکھا ہے علف تا نون یا کاف ہا اردو میں کہلے تو علف تے نون یے کاف ہے اس طرح پڑھ لیتے ہیں تو یہ جو الفاظ ہیں جی علف تا نون یا کاف ہا یہ چھے حروف ہو گئے اب ان کو سب سے پہلے جب یہ میں نے لکھا تھا تو کچھ طلبہ و طالبات شکوا کناہ ہوتے ہیں کہ جی یہ یاد کیسے ہو بھول جاتے ہیں کتنے ہیں تو ان کی آسانی کے لیے یہ ایک مجموعہ مرتب کر دیا اتنی کے تو میں نے کہا کہ اتنی کے اتنی سی بات ہے اتنی کے اس کو آپ اگر ازبر کر لیں تو چھے حروف جو ہیں وہ آپ کو کبھی بھولیں گے نہیں اتنی کے بس یہ یاد رکھ لیں اتنی کے جی اب دیکھئے قائدہ نمبر ایک اتنی یعنی علف تا نون یا لفظ کے شروع میں آئیں تو دو اصول لاغو ہوں گے اگر اتنی کا جو ایک مجموعہ ہے ان میں سے علف تا نون یا چار حروف ہو گئے اگر یہ لفظ کے شروع میں آئیں تو دو اصول لاغو ہوں گے کیا ہوں گے جی سب سے پہلے مطلب ان کا اس طرح ہوگا علف کا مطلب ہوگا میں تا کا مطلب ہوگا تو نون کا مطلب ہوگا ہم یا کا مطلب ہوگا وہ علف میں تا تو نون ہم یا وہ ٹھیک ہے جی مثال کے طور پر علف میں تا تو نون ہم یا وہ اور آسان کر دوں کچھ لوگ کہتے ہیں یہ بھی درہ مشکل لگ رہا ہے اور آسان کر لیں علف جو ہے وہ کس سے ملتا جلتا ہے انگریزی زبان کے حرف آئی کے ساتھ تو بس یاد ہو گیا جی علف اور آئی ملتے جلتے ہیں اور تا تو تو ویسے ملتا جلتا ہے تا کا مطلب تو اور نون یاد کرنا پڑے گا ہم اور یہ اردو والا یہ ہے نا جس کو ہم یا پڑھنے عربی میں یہ وہ ٹھیک ہے جی تو یہ سارے اس طرح آپ یاد کر سکتے ہیں تو یہ اتنی کا مجموعہ ہو گیا یہ جب شروع میں آئیں گے تو علف کا مطلب میں تا کا مطلب تو نون کا مطلب ہم یا کا مطلب وہ پہلی بات دوسرا قائدہ کیا ہے ان کے بعد آنے والے لفظ کا ترجمہ حال اور مستقبل میں ہوگا پریزنٹ اینٹ فیوچر میں ہوگا ان کے ساتھ جو لفظ ملا ہوا ہوگا ان کے بعد ترجمہ آپ کریں گے حال میں اور مستقبل میں پریزنٹ اینٹ فیوچر میں مثال کے طور پر اب آپ مثال کی طرف بھی ساتھ آ جائیں مثال جو سب سے پہلے لکھی ہوئی ہے علم علم کا کیا مطلب ہے جاننا سب کو پتہ ہے معلومات جاننا علم کا یہ مطلب ہے تو اب علف کے ساتھ اگر ہم علم لگائیں اگر قرآن پاک میں مثال کے طور پر یہ لکھا ہو اعلام میں جانتا ہوں مذکر کے لئے بھی مؤنس کے لئے بھی میں جانتا ہوں جانتی ہوں جانوں گا جانوں گی سارے آگئے اس میں یعنی پریزنٹ بھی آگیا فیوچر بھی حال بھی آگیا مستقبل بھی آگیا تو یہ کیا لگا جی علف اسی کے ساتھ اگر ہم نے تا لگا دیا تا علم تو جانتا ہے تو جانے گا تو جانتی ہے تو جانے گی اگر اسی کے ساتھ ہم نے لگا دیا علم کے ساتھ نون شروع میں تو نا علم ہم جانتے ہیں جانیں گے یا ہم جانتی ہیں ہم جانے گی پریزنٹ اینڈ فیوچر بھی آ گیا اور مذکر مونس بھی اس میں آ گیا اور اگر لگا ہو یا تو یا کا مطلب ہے وہ جیسا کہ ذکر کیا یعلمو وہ جانتا ہے وہ جانے گا لے جی یہ چار حروف کا جو ہے وہ استعمال ہم نے جانا کہ کس طرح کرتے ہیں علم سے اس کے مثال لی علف کا مطلب میں تا کا مطلب تو نون کا مطلب ہم یہ کا مطلب یا یا کا مطلب وہ اعلمو میں جانتا ہوں میں جانوں گا تا علمو تو جانتا ہے تو جانے گا نا علمو ہم جانتے ہیں ہم جانے گے اور یا علمو وہ جانتا ہے وہ جانے گا ٹھیک ہے جی تو یہاں تک یہ بات مکمل ہو گئی اس کا جو قائدہ نمبر ایک لکھا تھا اتنی کے حوالے سے وہ سمجھ میں آ گیا کہ جب کسی لفظ کے شروع میں آپ علف دیکھیں تو مطلب کریں گے میں تا دیکھے تو مطلب کریں گے تو نون دیکھے تو مطلب کریں گے ہم اور یا دیکھیں تو مطلب کریں گے وہ اور پریزنٹ اینڈ فیوچر میں کریں گے ٹھیک ہے جی حال اور مستقبل میں کریں گے اب آ جائیں جی قائدہ نمبر دو کی طرف پہلے قائدہ بھی اتنی کا تھا یعنی علف تا نون یا اب دوسرا قائدہ بھی اسی کے مطالق ہے اتنی میں سے دو حروف تا نون لفظ کے آخر میں آئیں تو دو اصول لاغو ہوں گے شروع میں آ گئے تو جو اصول بنے جو مفہوم بنا بتا دیا اب اگر یہ آ جائیں گے لفظ کے آخر میں اتنی میں سے تا اور نون تو پھر کیا ہوگا ان کا مطلب اس طرح ہوگا تا آئے گا تو تا کے تین مطلب ہو جائیں گے جب آخر میں آئے گا شروع میں آئے گا تو صرف تُو اور پریزنٹ اینڈ فیوچر اور اگر آخر میں آئے گا تو تُو وہ میں صرف تا کی بات ہو رہی ہے تُو وہ میں تینوں ہو جائیں گے مثال کے ذریعے مزید ذات ہو جائے گی نون آئے اگر آخر میں تو اس کا مطلب ہو جائے گا ہم اور یہ جس لفظ سے پہلے جو لفظ ان سے پہلے ہوگا اس کا ترجمہ ماضی میں ہوگا پہلے والے جو حروف تھے وہ لفظ کے شروع میں آتے تھے اور پریزنٹ اینڈ فیوچر کا مطلب ان سے لیا جاتا تھا اور یہ جو حروف ہیں تا اور نون یہ آتے ہیں آخر میں اور مفہوم ان کا لیا جاتا ہے پاسٹ میں ماضی میں مثال کے طور پہ سبرن سبر کرنا سب کو معلوم ہے سبر کرنا قرآن پاک میں بھی کسرت کے ساتھ لفظ استعمال ہوا اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں تو آپ دیکھئے پہلا اس میں جو بتایا تھا اصول وہ یہ تھا کہ تا اگر لفظ کے آخر میں آئے تو مطلب ہوگا تو وہ میں جی اس کو آپ نے کیا جی تا کا مطلب کیا ہے تا زبرتا تو ایک مرد نے مثلا سبرتا تو تو کے مطلب میں present and future اور اگر تا آخر میں آئے تو چار مطلب تو ایک مرد نے تو ایک عورت نے میں ایک مرد یا ایک عورت نے اس ایک عورت نے اور چلا جائے گا ماضی میں سبرتا تو ایک مرد نے سبر کیا سبرتی تو ایک عورت نے سبر کیا سبرتو میں ایک مرد یا عورت نے سبر کیا اور سابہ رت اس ایک عورت نے سبر کیا تو اسی طرح اگر ہم اس کو پہلے والی جو آپ نے مثال پڑھی تھی اس کے تناظر میں دیکھ لیں تو کیا بن جائے گا جی علمتا کیا ترجمہ ہونا چاہیے علمتا تو ایک مرد نے جانا اور علم تھی تو ایک عورت نے جانا اور علمتو میں ایک مرد یا عورت نے جانا اور علمت اس ایک عورت نے جانا اور اسی طرح نا کی مثال اگر ہم لے یہ آخر میں آئے سبرنا تو اس سے کیا مراد ہوتا ہے ہم نے سبر کیا دو مردو عورتیں سب مرد سب عورتیں ہم نے سبر کیا سبرنا تو یہ بھی نون آخر میں آ رہا ہے تو یعنی اگر علف تا نون یا لفظ کے شروع میں آئے تو present and future علف کا مطلب میں تا کا مطلب تو نون کا مطلب ہم یا کا مطلب وہ اور اگر ان میں سے دو حروف جو ہیں آخر میں چلے جائیں وہ جو بتائے تا اور نون تو پاسٹ سب سے پہلے پاسٹ ماضی میں ترجمہ کرنا ہے اور دوسرے نمبر پر آپ نے کیا کرنا ہے نون ہو تو سیدھی سی بات ہے ہم نے اور ماضی میں چلا جائے گا ہم نے سبر کیا علمنا ہم نے جانا شریبنا ہم نے پیا مشروب سے نظرنا ہم نے دیکھا اور اسی طرح اگر تا لگ جائے تو اگر زبر ہوگی تا پر زبر ہوگی تو ایک تو ایک مرد اور اگر تا کے نیچے زیر ہوگی تو ایک عورت تا کے اوپر پیش ہوگی میں ایک مردی عورت اور اگر تا پہ جزم ہوگی تو اس ایک عورت جی اب آگئے آخری دو حرف اس کے بعد ہم مشک کی طرف چلیں گے یا کاف اور ہا کے آخر میں یا کاف اور ہا لفظ کے آخر میں آئیں تو ان کے معنی اس طرح ہوں گے تین آگئے تین حروف اس کی پہلے بات ہوئی تھی چار کی علف تا نون یا اب یا پھر اس میں آگیا دوبارہ ٹھیک ہے یا اس میں دوبارہ آیا ہے ایک پہلی مثال میں آیا اب اس میں آگیا تو اس میں تین آگیا یا کاف اور ہا لفظ کے آخر میں آئیں تو ان کے معنی اس طرح ہوں گے یہ جتنی مثالیں ہیں یہ نون کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں اسم کے ساتھ پہلے والی جتنی مثالیں ہم نے دی تھی ان کا تعلق تھا زمانے سے ٹینسز سے پاس پریزنٹ ایڈ فیوچر سے تو یہ جو ہم مثالیں دینے لگے ہیں ان کا تعلق ہے اسم سے نون کے ساتھ یعنی ان کا تعلق نون کے ساتھ اگر ہو یا کا کاف کا ہا کا تو کیا مطلب بنے گا یا اگر کسی بھی اسم کے آخر میں نون کے آخر میں لگا دیں تو مطلب بن جائے گا میرا میرا یا میری اور مثال کے طور پر کتاب بھی میری کتاب اس سے پہلے فیل تھا جیسا کہ میں نے عرص کیا کہ یہ زمانے کی ہم بات ٹینسز کی بات کر رہے ہیں تو یہ ہم بات کر رہے ہیں نونز کی کہ یہ جو اب یا پہلے لگی تھی فیل میں جیسے یعلمو وہ جانتا ہے وہ جانے گا اب یو یا لگی ہے وہ لگ گئی ہے اس نون کے ساتھ تو جیسے آپ نے کہا کتابی میری کتاب کلامی میرا کلم مذکر بھی کہہ سکتا ہے مونس بھی کہہ سکتی ہے یعنی مرد و زن دونوں اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے بعد کاف کاف آگیا کاف اگر کاف کے اوپر اگر زبر ہو تو ہوگا تیرا مذکر کے لیے اور اگر کاف کے نیچے زیر ہو تو ہوگا تیری مونس کے لیے یہ صورتحال ہوگی اگر زبر ہو تو تیرا مذکر کے لیے اگر زیر ہو تو تیری یعنی مونس کے لیے مثال کے طور پر آپ نے کہا کتاب بھوکا تجھ ایک مذکر کی کتاب اور اگر آپ نے کہا کتاب بھوکی تجھ ایک مونس یا خاتون کی کتاب تو اس طرح ان دونوں کا فرق کیا جائے گا جیسے ہم عام طور پر آپ نے سنا ہوگا اگر آپ کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں بدلے میں جناب جزا کاللہ خیران اللہ تعالیٰ آپ کو جزا عطا فرمائے لیکن سامنے جو آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہے وہ کوئی مرد ہوگا میل ہوگا تو پھر آپ اس کو کہیں گے جزا کاللہ خیران اور اگر سامنے جس نے آپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے ماں بہن بیٹی یا فیمل یا مونس یا خاتون تو پھر اس کے لئے کہیں گے جزا کاللہ خیران جزا کاللہ کہنا غلط ہوگا کیونکہ مونس کے لئے جزا کاللہ کافزر کی ہے مذکر کے لئے کافزبر کا ہے تو ان دونوں کا فرق ہو گیا اس کے بعد رہ گیا ہو ہا رہ گیا ہو اس ایک مرد کا اور ہا اس ایک عورت کا جیسے کلم ہو اس ایک مذکر کا کلم اور کلم ہا اس ایک مونس یا عورت کا کلم آسانی کے ساتھ اس کو سمجھنے کے لئے بڑی معروف مثال دے دوں جیسے ہم کہتے ہیں مثال کے طور پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رضیہ راضیہ اللہ واللہ عنہ اس سے اس ایک مرد سے اور اگر لگائیں حضرت عائشہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ہا تو یہ ہو کا اور ہا کا فرق جو ہے وہ واضح ہو گیا تو اگر تو ہو ہوگا تو وہ مذکر کے لئے اس کا اور اگر ہا ہوگا تو مونس کے لئے اس کا آئے گا جی اس کے بعد جو ہے اب ہم اگلی مثال کی طرف اگلی سلائٹ کی طرف بڑھتے ہیں تو یہ جب تھوڑی سی مشک ہوگی تو جتنی چیزیں ہم نے پڑھی ہیں انشاءاللہ تعالی ان کا عیادہ اور تقرار ہوگی تو پھر آپ کو مزید چیزیں جو ہیں وہ نکھر کر سامنے آئیں گی کہ اچھا اچھا اس طرح ہے تو قرآن مجید کا لفظی و با محاورہ ترجمہ کرنے کے لئے اس ترتیب کو ملحوظ رکھئے جب آپ نے ترجمہ کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے اردو میں مستعمل قرآنی الفاظ کا ترجمہ کیجئے اب ذرا سب کی میں خاص طور پر توجہ چاہوں گا اور اس کے بعد چاہوں گا کہ جب ہم سورہ فاتحہ کا تعوض کا تصمیعہ کا ترجمہ کریں تو آپ بھی اس میں شریک ہو جائیں سب سب سے پہلے کوئی بھی عربی کی آیت ہے قرآن ہے حدیث ہے کوئی عربی کا ٹکڑا ہے تو اس کو آپ کریں گے سب سے پہلے یہ تلاش کیا کریں کہ اس میں اردو میں جو ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں کیا اس میں کوئی موجود ہیں سب سے پہلے یہ دیکھا کریں کہ اردو والا لفظ جو ہم استعمال کرتے ہیں اس میں ہے اگر ہے اس کا ترجمہ تو آپ کو آتا ہے لیکن بعض اوقات کتنی ہی چیزیں انسان کو پتا ہوتی ہیں لیکن اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ مجھے پتا ہے کتنی چیزیں آپ کو معلوم ہیں لیکن یہ بھی معلوم نہیں کہ ہمیں معلوم ہیں تو ہماری کلاس کا مقصد یہی ہے کہ بتایا جائے کہ یہ یہ چیزیں آپ کو معلوم ہیں اور بالعموم آپ کو یہ معلوم نہیں کہ وہ آپ کو معلوم ہیں یہ ہماری کلاس کا مقصد ہے اردو میں مستعمال قرآنی الفاظ کا ترجمہ کیجئے سب سے پہلے ہو گیا یہ تو آپ کو فوراں پتا چل جائے گا اور یہی ہم نے تھوڑی سی مشک کرنا ہے کہ کیسے پتا چلے گا اس کے بعد آپ دیکھئے اردو الفاظ سے مشابہ قرآنی الفاظ کا ترجمہ کیجئے مشابہ مطلب ملتے جلتے اردو کئی الفاظ ایسے ہوتے ہیں ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں قرآن پاک کا لفظ ہے اردو میں بھی کرتے ہیں اور قرآن پاک میں اس سے ملتا جلتا لفظ موجود ہے یعنی وہ بلکل ویسا ہی لفظ استعمال نہیں کرتے جیسا اردو میں کرتے ہیں لیکن کچھ نہ کچھ ملتا جلتا مفہوم اس سے آپ اکس کر سکتے ہیں دوسرے نمبر پہ یہ سب سے آسان پہلے کام کیا اردو والے پھر دیکھے کہ اردو الفاظ سے مشابہ قرآنی الفاظ کون سے ہیں یعنی قرآن پاک کا لفظ ہے اردو میں ہم اس سے ملتا جلتا لفظ استعمال کرتے ہیں تیسے نمبر پر دیکھئے کسیر الاستعمال قرآنی الفاظ جب آپ اس کام میں آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ فیرس پڑ چکے ہوں گے یاد کر چکے ہوں گے تو ان کی مدد سے آپ ترجمہ کریں گے پھر آپ دیکھیں گے کہ اتنی کے کہ قوائد کے مطابق ترجمہ کیا بنتا ہے وہ جو آپ نے ابھی قائدے پڑے ہیں الفاظ نونیا کافہ اور پھر جب با محاورہ ترجمہ سب کا ترجمہ آپ کو آگیا لفظوں کا اب یہ مشکل پیش آتی ہے کہ جناب اس کا مفہوم بن کیا رہا ہے یہ سلیس ترجمہ اس کا کیا ہوگا تو وہ ایک چھوٹا سا قائدہ لکھا ہے با محاورہ ترجمہ کے لیے بائیں جانب سے شروع کیجئے عربی کا جب آپ نے ترجمہ کرنا ہے تو عربی تو ایسے لکھی ہوگی آپ کے سامنے جیسے ہی اردو لکھی ہوئی یا ایسے لکھی ہوگی لیکن آپ نے ترجمہ جب کرنا ہے ایک ایک لفظ کا تو اوپر لکھ لیا آپ نے اب جب ترجمہ کرنا ہے تو بائیں جانب سے شروع کرنا ہے آپ نے لیں جی اب یہ مقام آ گیا ہے کہ میں چاہوں گا کہ آپ بھی اس میں شریک ہوں تاکہ جتنی چیزیں ہیں ان کا یادہ اور تقرار ہو جائے اور آپ کے ذہن میں وہ پختہ ہو جائیں جی سب سے پہلے آ گیا جی اعوذو بلکل صحیح میں پناہ مانگتا ہوں تو یہ کون سا قائدہ ہو گیا کیونکہ اگر علیف آئے تو اس میں میں کا ترجمہ کیا جاتا ہے اور پریزنٹ اینڈ فیوچر کا کیا جاتا ہے یعنی آپ آپ کیا کہیں گے اعوذو میں پناہ مانگتا ہوں میں پناہ مانگوں گا پناہ مانگتا ہوں پناہ مانگوں گا دونوں مفہوم آ گیا پریزنٹ اینڈ فیوچر آ گیا ترجمہ کرنے میں بھی آسانی ہو گئی اور یہ ویسے بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ اردو کے الفاظ سے ملتا جلتا لفظ ہے جو ہم اردو میں بالعموم ان کو استعمال کرتے ہیں ان سے ملتا جلتا الفاظ مثال کے طور پر اردو میں کیسے استعمال کرتے ہیں ان سے ملتا جلتا لفظ ماشاءاللہ تعویز 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 کا مطلب کیا ہے اللہ کی پناہ میں آنا تو تعویز کا اصل مطلب ہے اللہ کی پناہ میں آنا جو چچی تائی پپو بتیجی کو ڈال دیں کہ وہ فیل ہو جائے وہ تعویز نہیں ہوتا اس کو تعویز نہیں کہتے یہ الگ بات ہے کہ ہمارے یہ محاورے میں مشہور ہو گیا تعویز کا مطلب تو بھئی سیدھا سا ہے اللہ کی پناہ میں آنا یہ تعویز ہے جس کے ساتھ اللہ کی پناہ میں آیا جائے تو اب یہ اس کا ایک لمبا سفر ہے کہ موجودہ صورت تک تعویز کیسے پہنچا ٹھیک ہے اس میں چمڑا اور یہ چیزیں کیسے آئیں یہ ایک لمبا سفر ہے علماء نے احتیاط کے پیش نظر اس کو چمڑے کا حکم دیا کہ یہ چمڑے میں اس کو لپیٹا جائے تاکہ آپ نے واش روم جانا ہے دیگر مقامات پر جانا ہے تو بے عدبی نہ ہو اصل تو یہی ہے قرآن کی کوئی آیت لے کر گلے میں لٹکا لیں یہ تعویز ہے ایاتر کرسی لٹکا لیں کوئی دعا لٹکا لیں چمڑے کا تصور اس لئے آیا تاکہ اس کا عدب قائم رہے تو بہرحال بات اور طرف نکل جائے گی تو تعویز اس سے ملتا جلتا اسی طرح ہم اردو میں ایک اور لفظ استعمال کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کوئی بات بری لگے تو کہتے ہیں نعوذ باللہ نعوذ باللہ کہتے ہیں تو یہ بھی وہی ہے نعوذ باللہ کیوں کہتے ہیں ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کیونکہ نون لگا ہوا ہے علف ہو تو میں اعوذ باللہ اعوذو میں پناہ مانگتا ہوں میں پناہ مانگوں گا نعوذو ہم پناہ مانگتے ہیں ہم پناہ مانگیں گے اور تعوضو تو پناہ مانگتا ہے پناہ مانگے گا اور یعوضو وہ پناہ مانگتا ہے وہ پناہ مانگے گا ماشاءاللہ سب لوگ ہی صاحبان دانش بیٹھے ہیں فوراں جو ہے وہ بات تک تہہ تک پہنچ جاتے ہیں جی اس کے بعد دوسرے لفظ پہ آ جائیں اور اس میں کوئی آپ کو اردو کا لفظ نظر آ رہا ہے جی کوئی بتا سکتا ہے جی اللہ بلکل صحیح یعنی اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں مراد یہ ہے بلکل صحیح شیطان بھی استعمال کرتے ہیں من بھی ہوتا ہے ماشاءاللہ بہت خوب جی من بھی استعمال ہوتا ہے اور جی یعنی کتنے لفظ نکل آئے جی ابھی تک من بھی ہم اللہ بھی ہم استعمال کرتے ہیں من بھی کرتے ہیں شیطان بھی کرتے ہیں شیطان کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں شیطان کو ہم استعمال کرتے ہیں وہ ہمیں بھی کر جاتا ہے تو یہ جو ہے اس کو کہلیجی آپ کے جناب کتنے لفظ نکل آیا اللہ نکل آیا من نکل آیا شیطان یعنی یہ الفاظ اردو کے جو ہم استعمال کرنے والے ہم لوگ استعمال کرتے ہیں اردو والے یہ سارے الفاظ ثابت ہو گئے اس کے علاوہ رجیم بھی ملتا جلتا ہے جیسے سزائے رجم ہاں وہ رجیم چینج اور ہے سزائے رجم سزائے رجم رجم کی سزا جو اسلام میں ہے وہ اس سے ملتا جلتا ہے یعنی اردو الفاظ کے ساتھ لفظ کے ساتھ ملتا جلتا ہے ایک ہی جانب آپ کی توجہ ہی نہیں گئی اب میں شیر پڑھتا ہوں پھر توجہ چلی جائے گی با کا لفظ جو ہے بے ہم نے بسد خلوص پکارا ہے آپ کو بسد ہم نے بسد خلوص پکارا ہے آپ کو اب دیکھتے ہیں کتنی کشش ہے خلوص میں ٹھیک ہے جی تو یہ دیکھیں نا جی بسد ہم نے بسد خلوص پکارا ہے آپ کو اب دیکھتے ہیں کتنی کشش ہے خلوص میں تو یہ بسد ہم استعمال کرتے ہیں ہم بزریہ استعمال کرتے ہیں ہم بلاواسطہ استعمال کرتے ہیں ہم بلواسطہ استعمال کرتے ہیں باوضو بڑی اچھی آپ نے مثال دی تو اسی طرح یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں اور من جو ہے من بھی اردو میں کسرت کے ساتھ استعمال کرتے ہیں من جانب کوئی خط لکھتے ہیں یا کوئی اشتہار ہے نیچے لکھا ہوتا ہے من جانب فلان اس طرح ہم استعمال کر لیتے ہیں تو اسی طرح شاعر نے کہا تھا جو حال دل ہے منوان رکم کیا جائے یہ منوان بھی بڑا استعمال کرتے ہیں جس کو اکثر لوگ غلط پڑھتے ہیں منوان منوان پڑھ لیتے ہیں ٹھیک ہے یا اور طریقوں سے اپنے اپنے لہجوں میں پڑھ لیتے ہیں منوان وغیرہ تو اس کو یا من وان تو یہ اصل ترقیب اردو میں کیسے آئے گی منوان من سے و اور ان کے بارے میں یعنی کوئی ایسا کام جو مکمل طور پر آپ بتانا چاہتے ہیں مکمل طور پر یعنی اے ٹو زی جو حال دل ہے منوان رکم کیا جائے کہ اب ضرورت تشبیح و استیارہ نہیں منوان ٹھیک ہے اس میں منوان استعمال ہو گیا اب آجائے جناب تقریباً یہ سارے الفاظ تو ہو گئے اعوذو اردو سے ملتا جلتا اور اتنی میں آ گیا بی باللہ یہ بھی آ گیا اردو میں استعمال ہو گیا اللہ کا بھی من بھی الشیطان بھی الرجیم بھی ملتا جلتا ہے تو یہ سارے الفاظ ہم کہہ سکتے ہیں یا تو اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں اور یا ان سے ملتے جلتے اردو میں استعمال کرتے ہیں ابھی تک کوئی ایسا لفظ نہیں آیا جو آپ کو لگ سے کچھ یاد کرنا پڑے تو اب کیا ہوا جی میں پناہ مانگتا ہوں ساتھ اللہ کے سے شیطان مردود یا رجیم رندہ درگاہ مردود تو اب اس کو ہم نے بامحاورہ ترجمہ کرنا ہے سلیس پیرائے میں ترجمہ کرنا ہے تو کیسے ہو گیا مردود شیطان سے اللہ کے ساتھ میں پناہ مانگتا ہوں جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ بائیں سے دائیں جانب چلیے تو اب دیکھیں کتنا ترجمہ آسان ہو گیا مردود شیطان سے اللہ کے ساتھ میں پناہ مانگتا ہوں تو اب اس کو تھوڑا سا اور مزید ہم نکھار پیدا کر لیں گے کہ میں مردود شیطان سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں تو یہ اس طرح ترجمہ کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے آپ آجیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی طرف جی اب اس میں اگر میں آپ سے گزارش کروں کہ کتنے الفاظ اردو کے ہیں جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں سب ہی کرتے ہیں با کا مطلب ساتھ اسم نام قوتِ عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسمِ محمد سے اجالا کر دے تو یہ وہی اسم ہے ٹھیک ہے جی اللہ بھی ہو گیا رحمان بھی ہو گیا اور رحیم بھی ہو گیا جن کو ہم استعمال کرتے ہیں جی تو ساتھ نام اللہ کے رحمان ہے رحیم ہے ساتھ نام اللہ کے رحمان ہے رحیم ہے تو یہ جو علیف لام ہے اس میں اس پہ بھی بات کر لیں جو علیف لام ہے اس کی بے شمار اقسام ہے علیف لام کی لیکن عام طور پر جو اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں بالعموم آپ یوں کہہ لیجئے کہ جس طرح آپ انگریزی زبان میں کہتے ہیں جیسے ہم کہیں ایک کتاب اور دوسرا لفظ ہو خاص کتاب جس کی کوئی ہم بات پہلے کر رہے ہیں یا ہمارے ذہن میں ہے تو اس کو ہم ایک کتاب کو ہم کر لیتے ہیں ابوک اور خاص کتاب جس کا ذکر ہو رہا ہے اس کو ہم کہتے ہیں دابوک اس طرح ہم ترجمہ کر لیتے ہیں اور عربی میں اگر کہیں ایک کتاب تو کتاب اور اگر خاص کتاب الکتاب لہو بھی تو کلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گمبدِ آب گینہ رنگ تیرے محیط میں حباب تو یہ الکتاب الیفلام لگا ہوا ہے ایک تو خاص کرنے کے لیے آتا ہے اور دوسرا جو کے مطلب میں بھی الیفلام استعمال ہوتا ہے جیسے آپ کہیں گے اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان ہے رحیم ہے رحیم رحمان اللہ کے نام کے ساتھ اگر بائیں سے دائیں جانب چلیں گے تو تو یہ بسم اللہ کا ترجمہ بھی ہو گیا الحمدللہ اور آگے آگئی الحمدللہ جی الحمدلللہ رب العالمین الیفلام تو وہی آگیا ٹھیک ہے جی حمد تعریف سنا اردو میں استعمال کرتے ہیں جی لام زیر لی اب یہ ذرا مشکل سوال ہے جی فی سبیل اللہ تو اس میں لام نہیں ہے فی سبیل اللہ میں اللہ کا لفظ ہے نا جی للہ نہیں ہے انہ للہ ماشاءاللہ انہ للہ بے شک ہم للہ اللہ کے لیے ہیں و انہ اور بے شک ہم الیہ اسی کی طرف راجعون لوٹ کر جائیں گے بالکل صحیح لیکن اس سے بھی زیادہ آسان وہ میں مثال آپ سے ارز کرتا ہوں اس سے بھی زیادہ آسان جو ہے اب آپ کو پتا چل جائے گا کس طرح استعمال ہوتا ہے کبھی اجداد نے کی تھی بغاوت کبھی اجداد نے کی تھی بغاوت لہٰذا ہم حکومت کر رہے ہیں لہٰذا یہ لی کتنا کسرت کے ساتھ ہم استعمال کرتے ہیں لیکن بالعموم توجہ نہیں کرتے کہ یہ لی جو ہے کے لیے لی کے لیے حاضر یہ جام مسجد حاضر ٹھیک ہے جی جام مسجد حاضر یہ تو لی لیے برائے اب کیا ہو گیا جی لی کا واسطے برائے لیے اردو میں تو کسرت کے ساتھ ہے لہذا بات بات میں کہتے ہیں لہذا اللہ کا لفظ آ گیا اس کے بعد رب کا لفظ آ گیا العالمین کا لفظ آ گیا عالمین کسرت کے ساتھ استعمال کرتے ہیں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی واحد ہے عالم جیسے عالم دنیا عالم برزخ عالم ارواح عالم اسلام وغیرہ بے شمار اس کی مثالیں بھی دی جا سکتی ہیں تو اس میں بھی سارے الفاظ وہی ہیں جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں تمام تعریفیں یا خاص تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہنوں کا رب ہے صحیح ہے جی اب آگے آجیں الرحم الرحیم رحمان اور رحیم ہے اس پہ ہم بات کر چکے ہیں بسم اللہ کے زمن میں مالک یوم الدین مالک یوم دین اور الدین ہاں یہ تھوڑا سا ہے اس میں کہ دین کے دو مطلب ہیں ایک تو ہے دین جیسے دین اسلام اور دوسرا ہے بدلہ جزا تو یہاں دوسرے مطلب میں ہے اس لیے اس لفظ کو میں نے 165 کی فیرست میں نہیں رکھا اس لفظ کو رکھا ہے 143 میں کیونکہ یہ بار بار استعمال ہوا ہے لیکن جزا کے مطلب میں بھی استعمال ہوا ہے اس لیے اس کو دوسری لسٹ میں رکھا ہے تاکہ آپ کو وہاں سے یاد ہو جائے نہیں ایک لفظ ایک لفظ لفظ تو یہ لفظ تاووز تاووز تسمیہ میں اور چوتھی آیت میں چوتھی آیت تک ہم آگئے ابھی تک دو لفظ آئے ہیں ایک دین اور ایک ایہ خاص بالخصوص کا تو گزر چکا وہ آپ نے پڑھ لیا تھا اتنی کہہ میں کاف کا استعمال ہم نے سیکھ لیا کہ کتاب کتاب تیری کتاب تو وہی ہے خاص تیری اور نابود جی عبد سے ملتا جلتا عابد سے ملتا جلتا معبود سے ملتا جلتا لفظ ہے اور لگا اس پر کیا ہوا ہے نون تو جب نون شروع میں لگا ہو تو اس کا ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں ہم نابود ہم عبادت کرتے ہیں ہم عبادت کریں گے پریزنٹ اینڈ فیوچر میں چلا گیا تو خاص تیری ہم عبادت کرتے ہیں یہاں تک بات آگئی یہ نابود کہاں ہوگا اتنی کہ میں اس کے بعد وا وا کا لفظ اور اردو میں ہم اس کو بھی استعمال کرتے ہیں یہ کس طرح استعمال ہوتا ہے شوق نیاز و عجز کے سانچے میں ڈھل کے آ شوق نیاز و عجز کے سانچے میں ڈھل کے آ یہ کوچ حبیب ہے پلکوں سے چل گیا تو یہ جو ہے دیکھیں واو آگیا شوق نیاز و عجز تو یہ واو آگیا دو دفعہ واو استعمال ہو گیا تو یہ واو کا مطلب ہے اور اس کو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں جی رومی صاحب منوان میں بھی جو مثال دی تھی اس میں بھی واو آگیا جی تو ہم خاص تیری عبادت کرتے ہیں اور ایہ خاص کا تیری اس پہ بات ہو چکی نستعین کسے ملتا جلتا ہے استعانت مدد طلب کرنا مطلب اعانت تعاون معاونت ان سب سے یہ لفظ ملتا جلتا ہے اور اس پر لگا ہوا ہے نون تو جب نون لگے گا تو کہیں کہ ہم مدد طلب کرتے ہیں ہم خاص تیری عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں یا مدد طلب کرتے ہیں آیت نمبر پانچ اہدی پہلا لفظ آ گیا اہدی جی اہدی کس سے ملتا جلتا ہے اردو کے لفظ سے ہدایت حادی مہدی وغیرہ ان سے ملتا جلتا ہے اہدی تو اس کا مطلب ہوگا تو ہدایت عطا فرما تو ہدایت عطا فرما یہ فیل عمر میں آ جاتا ہے فیلحال ہماری اس وقت کی جو گفتگو ہے اس کا یہ موضوع نہیں ہے کیونکہ اس کے لیے تھوڑے اور قوانین بیان کرنے پڑیں گے تو اہدی بس اتنا فیلحال جان لیجیے کہ ہدایت سے ملتا جلتا ہے ہادی ہدایت مہدی مہدی وغیرہ تو یہ یہ آگیا اہدی اہدی ہدایت عطا فرما اس کے بعد نا جی نا ہمیں اردو میں استعمال کرتے ہیں جی نا کا لفظ کس طرح استعمال ہوتا ہے نہیں وہ جو لفظ ہے جس طرح یہ پھر انصاف نہیں کریں گے ہم لفظوں کے ساتھ یہ ہے آخر میں لفظ کے آپ نے جو مثال ارشاد فرمائی وہ ہے شروع میں انصاف اور نا انصافی معلوم اور نامعلوم یہ آتا ہے متضاد بنانے کے لیے اپوزٹ کے لیے ہم جو مثال چاہ رہے ہیں وہ ہے لفظ کے آخر میں نا آئے اور اردو میں بھی ہو جی مولانا کمر صاحب مولانا آ گیا نون زبرالیف نا اور سیدنا یہ والا نون ہے اور مولانا جو ہے یہ تو ہم کسرت کے ساتھ استعمال کرتے ہیں جی تو ہدایت اتا فرما نہ ہمیں اس سرات راستہ اردو میں استعمال کرتے ہیں کسرت کے ساتھ پل سرات اس کو ہم اس طور پر استعمال کرتے ہیں جی محبتوں کے سفر پر نکل کے دیکھوں گا اب دیکھئے سرات کو کس طرح شائر نے باندھا راحت اندوزی نے محبتوں کے سفر پر نکل کے دیکھوں گا یہ پل سرات اگر ہے تو چل کے دیکھوں گا یہ سرات آ گیا تو اردو میں کسرت کے ساتھ شورانے بھی استعمال کیا اعودابا بھی استعمال کرتے ہیں ہم عوام بھی استعمال کرتے ہیں اور المستقیم خط مستقیم سیدھا تو سرات مستقیم سیدھا راستہ ہمیں چلا سیدھے راستے پر جی اس کے بعد سرات سرات وہی پہلے والا لفظ آ گیا اللہ دینہ وہ لوگ جو وہ لوگ جو ٹھیک ہے جی یہ وہ لفظ ہے جو آپ کو یاد کرنا پڑے گا اور یہ کسیر الاستعمال الفاظ کی فہرست میں موجود ہے ایک اور لفظ آ گیا اب تین لفظ ہو گئے ابھی تک الدین ایہ اور اللہ دینہ وہ لوگ جو یہ ایک دفعہ یاد کر لیں وہ لوگ جو قرآن پاک میں ایک ہزار بیاسی بار آیا ہے تو اللہ دینہ جب یاد کر لیں گے ایک ہزار بیاسی الفاظ آپ کو یاد ہو گئے اللہ دینہ وہ لوگ جو انعمت نعمت انعم نعمت اور اتنی کہہ کا قائدہ لگا ہوا ہے آخر میں تا ہے اوپر زبر ہے تو نے انعم کیا اگر تا آخر میں لگی ہو ماضی میں ترجمہ کریں گے اور تُو نے مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے تُو نے انعم کیا جی اس کے بعد یہ دو لفظوں کا مجموعہ ہے علا اور ہم علا علا اس سے ملتا جلتا ہے اور ہم ہم سے نہیں وہ والا نہیں ہے علا علا سے ملتا جلتا ہے علوف بلندی اردو میں ہم کیسے استعمال کرتے ہیں بالکل یہی لفظ علا حرف جو ہے حرف بحرف اسی طرح بہت خوب جی علا حاضل قیاس باقی لفظوں پر کو بھی اسی پر قیاس کر لیں علا وجہ البصیرہ لیکن میں اور ایک آپ کو آسان بتا دوں علل اعلان علل اعلان کیا کرتا ہوں سچی باتیں علل اعلان کیا کرتا ہوں سچی باتیں چور دروازے سے آندھی نہیں آیا کرتی مظفر وارسی صاحب کا شیر ہے علل اعلان کیا کرتا ہوں سچی باتیں چور دروازے سے آندھی نہیں آیا کرتی تو یہ علا ہے اس کے بعد ہم ان پہ ان کا ان پر ان کا پورا مطلب یہ بنا اردو میں ہم کیسے اس کو استعمال کر لیتے ہیں انبیاء کرام علیہم السلام ان پر سلام ہو ہم ان علیہ پر تو یہ اردو میں ہم ترکیب استعمال کرتے ہیں علیہم اور علیہ کو پورے کا پورا جو حرف ہے اسی طرح اس کو اسی صورت میں حیعت میں ہم استعمال کر لیتے ہیں راستہ ان لوگوں کا جن پر تُو نے انعام فرمایا جن لوگوں پر تُو نے انعام فرمایا ان کے راستے پر چلا غیر المقدوب علیہم والدالین آخری آیت آگئی غیر اردو میں استعمال کیسے کرتے ہیں غیر حاضر بہت خوب جی غیر ضروری غیر نصابی سال ہاں ٹھیک ہے یہ مثال ہے اس کی میں آپ کو اور دے دیتا ہوں غیروں سے سنا تم نے ٹھیک ہے جی اچھا اس کی مثال دیکھیں جناب غیر ممکن ہے کہ حالات کی گتھی سلجھے غیر ممکن ہے کہ حالات کی گتھی سلجھے اہل دانش نے بہت سوچ کے الجھائی ہے غیر ممکن ممکن اور غیر ممکن جی غیر اور المقدوب یعنی غیر کا مطلب ہوگا علاوہ سوا المقدوب غزب سے غزبناک غزبناک اسی سے ہم استعمال کرتے ہیں اور مقدوب جس پر غزب کیا گیا ہو جس پر غزب کیا گیا ہو غصہ کیا گیا ہو علیہم پھر وہی آ گیا واو وا پھر وہی آ گیا لا جی لا کو ہم کس طرح استعمال کرتے ہیں لا کا مطلب نہیں لا تعلق لا علمی زبردست لا شعور بہت سی مثالیں اس کی دی جا سکتی ہیں شاعر نے کہا تھا ذرا سا غور کرنے پر حقیقت یوں کھلی مجھ پر کہ جو بھی علم سیکھا ہے فقط یہ علم دیتا ہے کہ میں لا علم ہوں اب تک لا علم ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد کیا آ گیا جناب آخری لفظ افضالین یہ شاید کتابوں میں آپ نے پڑھا ہوگا زلالت کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے دنیا جہالت اور زلالت میں ڈوبی ہوئی تھی زلالت مطلب گمراہی زواد کے ساتھ اور دال لین دال کی جمع ہے گمراہ لوگ یہ جو یانون ہے یہ اکثر ہم جمع کے لئے استعمال کرتے ہیں کسی بھی لفظ کے آخر میں یانون لگا ہو اردو میں بھی ہم اس طرح استعمال کرتے ہیں جیسے مسلم سے مسلمین کاتب سے کاتبین کاری سے کارین تو اس طرح ہم اس کو استعمال کر لیتے ہیں تو یہاں سے اب یہ ہمارا سلسلہ مکمل ہو گیا اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ صرف تعوض تسمیہ اور سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد ہم نے کتنے قرآن پاک کے کم از کم الفاظ اور حروف سیکھ لئے ہیں اب یہ دیکھتے ہیں تو ابھی تک تھوڑا سا خلاصہ میں ایک دو جملوں میں بیان کر دوں کہ ہم نے تعوض تسمیہ اور سورہ الفاتحہ سمجھنے کی پڑھنے کی سیکھنے اور سکھانے کی کوشش کی تو اس میں صرف ہمیں تین لفظ ایسے ملے ہیں جو ہمیں یاد کرنے پڑے ایہ خاص اللہ دینا وہ لوگ جو اور تیسرا الدین جزا کے مطلب میں صرف تین ہیں باقی سارے الفاظ ایسے ہیں جو اردو الفاظ اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں یا وہ اردو الفاظ سے ملتے جلتے ہیں قرآن پا کے الفاظ ہیں اردو الفاظ سے ملتے جلتے ہیں اردو الفاظ کے طور پر استعمال کرتے ہیں یا اردو میں وہ قرآن پا کا لفظ ہم اس سے ملتا جلتا استعمال کرتے ہیں تو اس جائزے سے ہمیں یہ معلوم ہوا تو تینی لفظ رہ گئے ایہ خاص اللہ زینہ وہ لوگ جو اور الدین بمانا جزا اب چند حروف کو شمار کیا کہ ہمیں کتنے الفاظ آگئے صرف سورہ فاتحہ سیکھ کر تو بی جب ہم نے سیکھا اگرچہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے تو دو ہزار پانچ سو چالیس بار کم از کم قرآن پاک میں آیا ہے دو ہزار پانچ سو چالیس بی کا مطلب سات دو ہزار پانچ سو چالیس بار من تین ہزار دو سو اٹھائیس بار ال آٹھ ہزار تین سو انتر بار لی لہذا والا تین ہزار چھ سو چھپن بار وا نو ہزار پانچ سو بہتر بار اللہ دینہ ایک ہزار بیاسی بار علا ایک ہزار چار سو پینتالیس بار غیر ایک سو سنتالیس بار لا ایک ہزار چھ سو ستاسی بار کل تعداد بن گئی اکتیس ہزار سات سو چھبیس صرف سورہ فاتحہ تعوض اور تسمیہ سمیت ہم نے پڑھ کر سیکھ کر اکتیس ہزار سات سو چھبیس کم مز کم الفاظ جو ہیں الحمدللہ ازبر کر لیے جی تعوض تسمیہ اور صورت الفاتحہ سیکھنے کے فوائد و سمرات یہ جو آج ہم نے کلاس کا انتظام کیا اس سے ہمیں فائدے کیا ملے تعوض تسمیہ اور صورت الفاتحہ میں موجود تمام الفاظ یا تو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں یا پھر وہ اردو الفاظ سے ملتے جلتے ہیں سوائے ان دو الفاظ کے ایعا کا اور اللہ دینا ٹھیک ہے جی ایعا کا اور اللہ دینا تو ان کے علاوہ سارے الفاظ جو ہیں وہ اردو سے ملتے جلتے ہیں جی ایک اور لفظ وہ کون سا تھا عدین تو وہ چونکہ دین کو ہم بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں دین اسلام لفظ تو استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس مطلب میں وہ ہمیں کثیر الاستعمال فیرست سے ملے گا جی دوسرا تعوض تسمیہ اور سورة الفاتحہ سیکھ کر ہم قرآن مجید کے اکتیزار ساسوں سے زائد الفاظ سیکھ چکے ہیں اب اگلا سلسلہ دیکھئے اب اگر ہم قرآن مجید کا کوئی بھی صفحہ کھولیں گے اب آپ گھر جائیے بلکہ گھر جانے کی زہمت بھی میں آپ کو نہیں دوں گا یہی پر صفحات بھی موجود ہیں ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں تعوض تسمیہ اور سورة الفاتحہ سیکھ کر ہم قرآن مجید کے اکتیزار ساسوں سے زائد الفاظ سیکھ چکے ہیں اب اگر ہم قرآن مجید کا کوئی بھی صفحہ کھولیں گے تو اس کی ہر سطر میں ہمیں کام از کام ایک لفظ ایسا ملے گا جو ہم تعوض تسمیہ یا سورة الفاتحہ میں سیکھ چکے ہوں گے اب یہ نمونے کے طور پر قرآن پاک کا ایک صفحہ جو چوتھے پارے سے لیا گیا ہے اب اس کی سب سے پہلے ہم پہلی سطر میں دیکھیں وا علا اللہ وا یہ آپ سیکھ چکے ہیں تو اس میں بات کیا کہی کہ آپ قرآن پاک کا کوئی بھی صفحہ کھول کے سامنے رکھ لیں اس کی کوئی سطر دیکھیں آپ کو کم از کام ایک لفظات آتا ہوا کم از کام زیادہ کی حد نہیں ہے تین چار پانچ چھے ہو سکتے ہیں اس کے بعد دیکھئے ابھی آپ نے کسیر الاستعمال فہرست یاد نہیں کی ابھی صرف سورہ فاتحہ کی حد تک ہم رہے ہیں اگر کسیر الاستعمال فہرست یاد کر لیں گے اردو والی فہرست بھی دیکھ لیں گے جو آپ تک انشاءاللہ پہنچ جائے گی اگر وہ پڑھ کر یاد کر کے قرآن پاک کو دیکھیں گے تو اگر ایک سطر میں بیس الفاظ ہوں گے تو آپ کو سولہ سترہ اٹھارہ تک آتے ہوں گے سولہ سترہ میں دوسری دیکھئے ترتیب کے ساتھ میں بس بتاتا جاتا ہوں تاکہ جلدی سے صرف ایک صفحہ ہم دیکھ لیں گے جی اس کے بعد دیکھیں گے جی وا بللا ہی دو آگئے اس میں اور سرات تیسری سطر مستقیم اللہ وا لا چوتھی سطر وا دو دفعہ آگیا بی اللہ اس کے بعد والی سطر وا لا پھر واو پھر نعمت اس سے ملتا جلتا آگیا پھر اللہ کا لفظ پھر علا اس کے بعد والی سطر بی آگیا سب سے پہلے بی آگیا بی نعمتی ہی اور وا آگیا اور اس کے بعد والی علا آگیا من آگیا اور اس میں بھی دوبارہ من ہا من آگیا اور اس کے بعد جی کر پھر ہم ہے ہم اور ہم ایک ہی بات ہے اور اس کے بعد پھر وا ہے اور لا ہے اور اللہ زینہ ہے اور اس کے بعد دیکھئے وا آگیا من آگیا اس کے بعد ہم آگیا اور پھر واو ہے اس کے بعد جو دیکھیں تو ہم آگیا اور واو آگیا اور یوم آگیا یوم بھی تو پڑھا ہے اور اس کے بعد والی سطر اللہ زینہ آگیا ہم آگیا جی واو اس کا حصہ ہے وجوہ ہم وجہ کی جمع ہے وہ ایک پورا لفظ ہے اس کے بعد بی آگیا اس سطر میں اور وا آگیا اور اللہ زینہ آگیا آخری سے پہلی سطر میں اللہ کا لفظ آ گیا اور اس کے علاوہ آخری سطر اللہ کا لفظ بھی موجود ہے اللہ کا لفظ بھی موجود ہے با کا لفظ بھی حرف بھی موجود ہے اور اللہ کا لفظ بھی دو دفعہ اس میں موجود ہے تو یہ اس فیلس سے جائزہ ہمارا یہ مکمل ہوا اس کو دیکھ کر اس صفحے کو کہ ہر سطر میں قرآن مجید فرقان حمید کے ہر صفحے کی ہر سطر میں اگر آپ سورة الفاتحہ کو اچھی طرح سیکھ لیں تو ایک لفظ آپ کو لازمی آتا ہوگا سورة الفاتحہ جو ہے وہ قرآن مجید کا مفاہیم و مطالب کے طور پر بھی خلاصہ ہے اور الفاظ کے حوالے سے بھی خلاصہ ہے یہ دوسرا صفحہ آ گیا اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور بالکل اب آخر میں جو قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے پڑھنے اور اس کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کا جو سب سے بڑا مقصد ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اس پر عمل پیرا ہو جائیں تو اب بالکل آخر میں یہ ہم ایک جائزہ لیں گے کہ آج اگر ہم سورة الفاتحہ پڑھتے ہیں تصمیعہ پڑھتے ہیں تو اس کو اس سے ہم نے کیا سیکھا ہم اس سے کیا سبق حاصل کر سکتے ہیں اس سے کیا عقص کر سکتے ہیں تو یہ صرف دو صفحات میں یہ ایک جائزہ پیش کیا گیا ہے ایک یہ صفحہ ہے اس کے بعد والا بلکل یہ اب اختتامی لیکچر کے حصے میں یہ جاننا بھی ضروری ہے چونکہ قرآن کریم کا اصل مقصد یہی ہے حدل للمتقین تو جب آپ لفظوں پہ غور کرتے ہوئے ان کا لفظی ترجمہ کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے چلیں گے اور پھر غور و فکر کریں گے کہ ہمارے لئے سبق کیا ہے آج ہمارا علمیہ یہ ہے کہ ہم یہ نہیں پوچھتے دیکھتے کہ ہمارے لئے اس میں سبق کیا ہے قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے قرآن سے بھی باتیں کیجئے قرآن آپ سے باتیں کرے تو یہ مومن کی مسلمان کی مہراج ہے جی اس سے ہم نے کیا سیکھا اور احتساب ہم کیسے کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے تعوض شیطان کا واحد علاج شیطان ایسا دشمن ہے نظر نہیں آتا تو ایک بزرگ سے میں نے پوچھا کہ جی آپ کہتے ہیں شیطان کے ساتھ جنگ کرنی چاہیے تو وہ تو نظر ہی نہیں آتا دشمن نظر آتا ہو جنگ اسان اور جو نظر نہیں آتا نہ جانے کہاں سے حملہ کر دے تو انہوں نے فرمایا آپ بھی اسے نظر نہ آئے میں نے عرص کیا وہ کیسے فرمایا کہ آپ تین دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں آپ بھی اس کو نظر نہیں آئیں گے تو یہ تعوض ہے اللہ کی پناہ میں آنا جب آپ پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو شیطان کا واحد علاج ہے یہی ہم اس سے نہیں بچ سکتے جب تک اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں نہ دے دیں معوضتین وہ دو صورتیں جو قرآن پاک کے بالکل آخر میں ہیں 113 نمبر اور 114 نمبر ان کے ذریعے بھی اللہ کی پناہ میں آئے جاتا ہے اس لئے ان کو معوضتین کہتے ہیں یعنی وہ دو صورتیں جن کے ذریعے آپ اللہ کی پناہ میں آتے ہیں ان میں بھی یہی الفاظ ہے نا قل اعوذ برب الفلک اور قل اعوذ برب الناس اس میں بھی اعوذو ہے مفہوم یہی ہے جی اللہ کی حفاظت کا احساس تو جب آپ آؤذ بلالہ پڑھیں تو پھر اللہ کی حفاظت کا احساس بھی کریں کہ اللہ تعالی ہمارا محافظ ہے وہ ہماری حفاظت کر رہا ہے اس چیز کے احساس کے ساتھ پڑھئے کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہم بڑی دعائیں پڑھتے ہیں کام نہیں ہوتا تو میں کہتا ہوں بھائی دعائیں پڑھی نہیں جاتی دعائیں مانگی جاتی ہیں اگر مانگیں گے تو کام ہو جائے گا ہم دعائیں پڑھتے رہتے ہیں مانگتے نہیں ہیں پڑھنے کی بھی اپنی برکات ہیں سواب اپنی جگہ پر ہے لیکن دعا مانگنی چاہیے جب مانگیں گے تو پتا ہونا کیا مانگ رہے ہیں پتا ہی نہیں تو آؤذ بلالہ پڑھیں تو اللہ کی حفاظت کا احساس آپ کو ہونا چاہیے اور پھر جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ شیطان مردود سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں بچنے کی کوشش کرتا ہوں تو کیا واقعہ ہی اس سے اجتناب کرتے ہیں یہ دو احتساب جو ہر شخص نے اپنے آپ سے سوال پوچھنا ہے کیا مجھے اللہ کی حفاظت کا احساس ہے آج میں نے شیطان کی کتنی باتیں ماننے سے انکار کیا جب رات کو اپنے بستر پر استراحت کے لیے جائیں آرام کے لیے جائیں سونے کے لیے جائیں تو اپنے آپ سے سوال پوچھ لیں کہ آج شیطان نے مجھے کتنی دعوت دی اور کس قدر میں اس کو انکار کر سکا اور کتنی بار میں نے اس کی دعوت قبول کر لی تو یہ تعوض کا پڑھنے کا آپ نے جب پڑھنا ہے تو اس سے احتساب اپنا کیسے کرنا ہے یہ ہے جی تسمیہ اہدِ الست کی یاد دہانی تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم آغاز کہاں سے ہو رہا ہے بی سے بسم اللہ بی سے اور جو انسان وعدہ کر کے آیا تھا جب اللہ نے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو سب نے کہا تھا بلا کیوں نہیں تو بسم اللہ کیوں ہے کہ جی ہر اچھے کام سے پہلے پڑھیں بھائی اس وعدے کو یاد کریں بھول جانا تو سب کو آتا ہے کچھ تو دنیا سے منفرد کر لو تو اس وعدے کو یاد رکھیں تو وعدہ یاد رہے تو ہمارے سارے معاملات اور مسائل حل ہو جائیں گے اہدِ الست کی یاد دہانی اللہ کی مدد پر یقین آپ کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے نام کی مدد کے ساتھ پھر ڈر رہے ہیں پریشان ہو رہے ہیں جب کہہ رہے ہیں اللہ کی نام کے مدد کے ساتھ اللہ کی مدد کے ساتھ تو اللہ کی مدد کا احساس بھی تو ہونا چاہیے کہ واقعہ ہی اللہ مددگار ہے اور اللہ سے بڑھ کر کوئی اور مددگار نہیں ہے اللہ کے بارے اچھا گمان تو جب آپ نے مدد مانگ لی جب کسی کو کام کہہ دیتے ہیں کسی اپنے کو تو وہ کیا کہتا ہے بھائی مجھ پہ یقین رکھیں میں آپ کا کام کر دوں گا تو اگر کوئی اچھا بندہ ہو وہ یہی کہتا ہے مجھ پہ یقین رکھیں کام ہو جائے گا اور آپ بھی اس پہ پھر یقین کرتے ہیں یہ تو عام اچھے دوست کے لیے ہے اور جب اللہ کو آپ نے مدد کے لیے پکار لیا کہ اللہ کی مدد کے ساتھ جی اللہ کی رحمت کا احساس جب بسم اللہ پڑھیں اللہ کی رحمت کا احساس کریں وہ رحمان رحیم ہے اللہ رحمان ہے اللہ رحیم ہے تو جو رحمان رحیم ہے اتنی محبت فرمانے والا ہے اتنا رحم فرمانے والا ہے تو ہمیں تنہا کیسے چھوڑے گا کیوں کر ہمیں تنہا چھوڑے گا یہ احساس ہونا چاہیے اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک جب تسمیہ پڑھیں پھر دوسروں کے ساتھ حسن سلوک پر بھی امادہ ہوں اللہ رحمان رحیم ہے اور ہمیں کیا حکم ہے کہ اللہ کی صفات کا جلوہ بندہ مومن کی شخصیت سے نظر آنا چاہیے تو یہی احتساب ہے آج میں نے کتنے لوگوں سے حسن سلوک کیا اپنے آپ سے سوال پوچھیں تسمیہ تو پڑھتے ہیں سبی بسم اللہ تو پڑھتے ہیں جی سورة الفاتح آیت نمبر ایک نعمتوں پر اللہ کا شکر الحمدللہ رب العالمین کہا تو نعمتوں پر شکر بھی کیا کریں شکر صرف زبانی نہیں ہوتا عمل کے ساتھ بھی ہوتا ہے اپنی صلاحیتوں کو دوسروں کے لیے وقف کر کے بھی ہوتا ہے اللہ کی رزاقیت پر یقین اب مختصر کر رہا ہوں اللہ کی رزاقیت پر یقین جب کہا الحمدللہ رب العالمین اللہ تمام جہانوں کا رب ہے رب کا کیا مطلب ہے پرورش کرنے والا تربیت کرنے والا رزق دینے والا تو ادھر پڑھا الحمدللہ رب العالمین اور ادھر جو ہے رزق حرام کی جانی متوجہ ہو گئے تو اس کا مطلب ہے اللہ کی رزاقیت پر یقین کامل نہیں ہے وسط فکری و نظری الحمدللہ رب العالمین وہ عالمین کا رب ہے صرف مسلمانوں کا رب نہیں ہے سب کا رب ہے کیڑے مکوڑوں کا بھی رب ہے جانوروں کا بھی رب ہے ہیوانات کا بھی رب ہے مسلمانوں کا بھی رب ہے غیر مسلموں کا بھی رب ہے کفار کا بھی رب ہے منافقین کا بھی رب ہے تو یہ بندہ مومن کے اندر وسط فکری و نظری ہونے چاہیے جب وہ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین کائنات دلیل باری تعالی اللہ رب ہے تمام جہانوں کا العالم عالم کا مطلب کیا ہے عالم کا مطلب ہے نشانی ہر شئے تیرے وجود کی آہینہ دار ہے ہر شئے پکارتی ہے کہ تُو پروردگار ہے تو ساری کائنات اللہ کی نشانی ہے عالم کا مطلب یہی ہے جی اس کے بعد آیت نمبر تین آیت نمبر دو چونکہ تسمیہ میں ہو گئی اس کا حصہ ہو گیا مالک حقیقی کی اطاعت جتنی ملکیت ہے یہ ساری عارضی ہے حقیقی مالک اللہ ہے مالک یوم الدین جو جزا کے دن کا بھی مالک ہے دنیا کا بھی مالک ہے اگر ہماری ملکیت میں کوئی شئے ہے تو وہ عارضی ہے فانی ہے آخرت کی تیاری تو آخرت کی تیاری بھی تو ساتھ ہونی چاہیے جب کہا مالک یوم الدین اور آخرت کی کبھی فکر ہی نہیں کی آیت نمبر چار عبادت کا وسیع تصور اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں تو عبادت صرف مسجد میں جا کر سجدہ و سجود کا نام نہیں ہے رکو کرنے کا نام نہیں ہے عبادت کا وسیع تصور ہے دوسروں کے کام آنا بھی عبادت ہے دوسروں کی خدمت کرنا بھی عبادت ہے آنکھ سے قرآن پاک کی زیارت کرنا بھی عبادت ہے ہاتھ سے قرآن پاک کو چھونا بھی عبادت ہے چل کر قرآن پاک کی کلاس پڑھنے کے لیے قرآن کریم سمجھنے کے لیے جانا بھی عبادت ہے اچھی سوچ یہ بھی عبادت ہے تو عبادت صرف یہ نہیں کہ سجدہ سجود کرتے رہے یقیناً وہ بھی عبادت ہے لیکن یہی نہیں ہے یہ بھی اور ہی کا معاملہ سمجھنا چاہیے اسلام کیا کہتا تھا اللہ ہی معبود ہے اسی آیت کے تناظروں میں دیکھ لیں اللہ ہی معبود ہے اور شرک کیا کہتا تھا اللہ بھی معبود ہے یہی فرق ہے کفر نے کہا اللہ بھی معبود ہے یہ بت بھی معبود ہے اسلام نے کہا اللہ ہی معبود ہے تو یہی فرق ہے ہی اور بھی کا تو ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں یعنی یہ نماز روزہ بھی عبادت ہیں یہی عبادت نہیں ہے کہ بس یہی عبادت ہے اور عبادت نہیں ہے بلکہ عبادت کا وسیع تصور ہے پوری زندگی پر یہ پورا جامع نظام ہے جو محیط ہے جی اس کے بعد اجتماعیت کی اہمیت آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں سورہ فاتحہ آپ کہیں ایعا کا عابود و ایعا کا استعین اے اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں میں تُسے نہیں سب لوگوں کو شریک کر لیں کسی ایک ہی قبول ہوگی آپ کی بھی ہو جائے گی اجتماعیت کا تصور اسلام نے دیا یہ ہے ایعا کا نعبد و ایعا کا نستعین حقیقی مددگار صرف اللہ حقیقی مددگار صرف اللہ ہے باقی اسباب اور ذرائع ہیں اللہ تعالی نے بنائے ہیں اختیار کرنے چاہیے لیکن حقیقی مددگار وہی ہے اس کے بغیر کوئی اور مدد نہیں کر سکتا ہاں جس کو وہ ذریعہ بنا دے سبب بنا دے وہ مدد کرتا ہے اور وہ بھی اللہ کی اجازت ازن سے طاقت سے کرتا ہے آیت نمبر پانچ ہدایت صحیح راستے کی تلاش جب ہم کہتے ہیں اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا جس کا مطلب ہے ہم سیدھے راستے کی تلاش کرنا چاہ رہے ہیں اور یقینا نماز پڑھنے آگے یہ بھی سیدھا راستہ ہے لیکن اس سے مزید آگے ترقی کرنا چاہتے ہیں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق کی طلب ہم خود نہیں چل سکتے جب تک وہ نہ چلائے اسی لئے عرض کیا اے اللہ تو چلا ہم میں وہ ستاقت قدرت نہیں کہ ہم خود چلیں اے اللہ تو چلا پل سرات کی یاد دہانی جب یہ پڑھیں اہدین السرات المستقیم تو پل سرات کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے انشاءاللہ نماز میں بھی خوشو خضو عطا ہوگا جب پل سرات کی طرف نظر ہوگی سیدھے راستے کا سفر تو ہم سیدھے راستے پر گامزن ہونا چاہتے ہیں اگر آپ کسی الٹے راستے پر چل پڑے غلط راستے پر چل پڑے جتنی جلدی اپنا رخ تبدیل کریں گے اتنی جلدی منزل کی طرف جائیں گے غلط راستے پر جتنا بھی چلتے جائیں منزل سے دور ہوتے جائیں گے جی آیت نمبر چھے اچھی صحبت کا انتخاب اچھی صحبت منتخب کرنی چاہیے کیوں سرات اللہ زینا نام تعالی اچھے لوگوں کی صحبت مانگی ہے صحبت صالح طرح صالح کنت اچھے لوگوں کی صحبت اچھا بنا دیتی ہے صحبت تالح طرح تالح کنت برے لوگوں کی صحبت برا بنا دیتی ہے آیت نمبر ساتھ سے کیا معلوم ہوا غیر المغدوب علیہم ملدالین بری صحبت سے اشتناب کریں اور یہ جو کیا کہتے ہیں مغدوب جن پہ اللہ کا غزب ہوا اور دالین جو گمراہ ہوئے تفاصیر کی کتابوں میں اور احادیث کی کتابوں میں یہودوں نے سارا اس سے مراد ہیں لیکن اگر ہم وسیط تر تناظر میں دیکھیں دیگر قرآنی آیات کی روشنی میں دیکھیں اس کے مزاج کو سمجھیں تو یہودوں نے سارا بھی مراد ہیں اور لوگ بھی مراد ہیں وہ کون سے ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ان لوگوں کا راستہ نہیں جو مغدوب ہوئے جو گمراہ ہوئے قتلِ ناحق سے پرہیز کریں قتلِ ناحق کو بھی اللہ کے غزب کا سبب بتایا گیا ہے قتل سے پرہیز کرنا چاہیے چاہے وہ انسانی جان کا ہو چاہے وہ کسی کے جذبات کا ہو آیاتِ خداوندی کے انکار سے اجتناب جو نہیں کرتے اللہ ان پر غزب فرماتا ہے جو انکار سے اجتناب نہیں کرتے ناب طول میں کمی سے اجتناب جو ناب طول میں کمی کرتے ہیں وہ بھی اللہ کے غزب کا شکار ہوتے ہیں یہ دیگر آیات سے خلاصہ میں بیان کر رہا ہوں ایمان پر استقامت کی دعا ہے یہ کہ اللہ ہمیں ایمان پر مستقیم رکھ اچھے لوگوں کا راستہ تا فرما برے لوگوں کے راستے سے بچا تاغوت سے فیصلہ نہ کرانا یعنی جو سرکش ہیں اللہ کے حکامات کو نہیں مانتے ان کے پاس فیصلہ نہیں لے جانا چاہیے مایوسی سے اجتناب قرآن پاک میں یہ واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ مایوس وہی ہوتے ہیں جو گمراہ ہوتے ہیں تو ایسی گمراہی سے بھی ہم نے اجتناب کرنا ہے اب آخر میں احتساب آج میں نے اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتوں پر شکر ادا کیا آج میں نے آخرت کی کیا تیاری کی آج میں نے عبادت کی کون کون سی قسم پر عمل کیا آج میں نے کتنے اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کی آج میں نے اچھے لوگوں کی کتنی عادات اختیار کی آج میں نے بری صحبت سے بچنے کے لیے کیا اقدامات کیے آج میں برے لوگوں کی کتنی عادات سے بچا تو یہ ساری باتیں ہیں قصہ مختصر جن پر ہمیں عمل کرنا چاہیے یعنی قرآن پاک کو سب سے پہلے سمجھنے کی کوشش کرنا ہے پھر اس پر عمل کی کوشش کرنا ہے اور پھر دوسروں تک پہنچانے کی وی کوشش کرتے رہنا ہے تو یہ جو ہماری کلاس تھی اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اپنا تعلق زیادہ سے زیادہ قرآن مجید فرقان حمیز سے مضبوط سے مضبوط تر کریں پختہ سے پختہ تر کریں یہی ہماری نجات کا راستہ ہے یہی اخروی کامیابی کا ذریعہ ہے تو یہ ایک سمجھ لیجیے راستہ ہے یہ جو کتابچہ ہے جو انشاءاللہ جلد آپ کو پیش کیا جائے گا یہ کتابچہ منزل نہیں ہے یہ راستہ ہے آپ کو ایک راستہ دکھایا ہے کہ اس راستے پر چلتے ہوئے قرآن کریم فرقان حمیز سے اپنا تعلق مضبوط سے مضبوط تر کریں اللہ تعالی ہماری آج کی یہ کاوش کو کوشش کو قبول و منظور فرمائے اور ماشاءاللہ بہت سے جو احباب ہیں وہ بیرون شہر سے بھی تشریف لائے ہیں تو ان کا بھی خصوصی طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں جناب احمد صاحب جناب کمر الدین صاحب اور اجاز ابراہیم صاحب اور محترم حیدر ازا رومی صاحب پنجاب یونیورسٹی سے خصوصی طور پر تشریف لائے اور میرے رفیق اکار ہیں جناب پروفیسر حافظ تارک محمود صاحب وہ بھی تشریف لائے شفقت فرمائی آپ سب بھی تشریف لائے کوئی جو اے بچے ہمارے کالی سے بھی تشریف لائے ہیں تو سب کا بہت بہت شکریہ اللہ تعالی ہمارا حمی و ناصر ہو اگر کوئی سوال ہو تو مختصراً دو چار منٹ ہمارے پاس ہیں آپ کر سکتے ہیں اس حوالے سے آج کے لیکچر کے حوالے سے یہ اہدل ست کیا ہے جی اہدل ست کیا ہے جی اہدل ست اہدل ست قرآن پاک میں ہے اللہ تعالی نے عالمِ ارواح سے خطاب فرمایا تھا اللستو بِ ربی کم آ کیا لستو میں نہیں ہوں بِ ربی کم تمہارا رب کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو روحوں نے کہا تھا کالو سب نے کہا بلا کیوں نہیں اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے تو چونکہ ہم وعدہ کر کے آئے ہیں اللہ کے رب ہونے کو مان کر آئے ہیں سب سے پہلے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا اس کے بعد انبیاء اکرام نے اس کے بعد درجہ بدرجہ لوگوں نے یہ جواب دیا تھا تو وہ جو واقعہ ہے جب اس کو ہم کوئی عنوان دیتے ہیں ٹائٹل دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اہدِ الست یعنی وہ وعدہ جو عالمِ ارواح میں کیا تھا یہ قرآن پاک سے موجود ہے جی قرآن پاک میں سورة العراف میں موجود ہے جی اور کوئی سورة پاک کے روحانی کے وعدہ یا اس کے اسماع مقبل یہ جو کہ آپ بعد آخر میں کر رہے تھے دو سفات میں اس لیال سے مدیدی ہے جی تو جیسا کہ میں نے پہلے بھی سارے فوائد اور سمراج سمراج جو ہیں وہ عرض کر دیئے ہیں تو روحانی حوالے سے جی روحانی سب سے بڑا جو روحانی ایک سلسلہ ہے اس کا مقصد کیا ہے روحانیت کا مقصد کیا ہے روحانیت کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں اگر اللہ کی طرف بلا رہا ہوں تو لوگ میری جانے متوجہ ہو جائیں روحانیت کا مقصد ہے کہ عوام الناس کا رشتہ کوئی بھی شیخ مرشد حادی راہِ حدایت دکھانے والا اللہ کے ساتھ جوڑتا ہے بلکہ بعض کابرین نے تو لکھا کہ جو شخص یہ کہے کہ میں سیدھا اللہ تک پہنچاتا ہوں وہ بھی غلط کہتا ہے کیونکہ شیخ کا مرشد کا روحانی شخصیت کا کام کیا ہے بارگاہے رسالت مام میں پیش کرتے ہیں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے اللہ تک لے جاتے ہیں تو سورہ فاتحہ کیا ہے اللہ سے ہی اللہ کے ذکر سے ہی آگاز ہو رہا ہے الحمدللہ اور پھر ایا کا نعبدو ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں تو لہٰذا اس کا روحانی سبق جو سب سے بڑا یہی ہے کہ جو اللہ کی جانب بلانے والا ہے وَدْعُوا الَا سَبِيلِ غَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ رب کی طرف بلائیے اپنی طرف نہیں اگر اپنی ذات درمیان میں آگئی کسی کی بھی وہ تو پھر بھت بن گیا سب سے بڑا اگر اپنی ہی پوجہ پاڑ شروع ہو گئی تو روحانیت کہاں رہی اور اللہ کی طرف بلانا کہاں رہا تو سورہ فاتحہ کا بھی یہی پیغام اللہ کے ذکر سے شروع ہوئی عبادت کا تذکرہ آیا حقیقی طور پر مدد اللہ سے مانگنے کا تذکرہ آیا لیکن اس کے ساتھ سیدھے راستے کی ہدایت اب سیدھا راستہ کیسے ملے گا چار گروہوں کا ذکر آ گیا جی چار گروہوں کا ذکر آ گیا انبیاء صدقین شہدہ صالحین یعنی صالحین کی ضرورت ہے انبیاء اکرام کی ضرورت ہے لیکن یہ وہ نفوسِ قسیہ ہیں جو ہمیں اللہ تک واسل کرنے کے لئے اللہ نے ہمارے لئے اسباب اور وسیلے بہام پہنچائے ہیں تو یہی روحانیت کا مقصد ہے اور سورہ فاتحہ سب سے پہلے یہی دھمیں درس دے رہی ہے کہ اپنی توجہ اللہ رب العزت کی طرف رکھیں اور اس کے قرب کے متلاشی رہیں باقی اور مزید بھی اشارے جو ہے ہو گئے جی تو انہی الفاظ کے ساتھ ہم آج کی جو کلاس ہے اس کے اختتام کا بقاعدہ طور پر اعلان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو آپ سب کو سلامت رکھے اور یقیناً جو ہے آپ یہاں پر تشریف لائے ہیں تو یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ایک انتخاب ہے کہ اس نے ہمیں مجھے اور آپ کو قرآن کریم کی فہم و تفہیم کے لئے آج کے لئے اس کلاس کے لئے منتخب کیا اللہ تعالیٰ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُودِ